عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج دنیا میں جہالت اس قدر پھیل چکی ہے کہ کوئی بھی حق کا متلاشی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اُلجنوں کا شکار ہے اسے یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ حق کیا ہے کیونکہ ایک طرف سینکنوں کی تعداد میں فرقے گروہ موجود ہیں اور دوسری طرف ہر کسی کا یہی دعویٰ ہے جس پر وہ چل رہا ہے جو اس کا دین ہے وہی حق ہے یعنی کہ ایک طرف سینکنوں کی تعداد میں گروہ ہیں فرقے ہیں تنظیمیں ہیں جماعتیں ہیں اور دوسری طرف ہر کسی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہی حق پر ہے اب ایسی صورت میں جو ایک حق کا طلبگار شخص ہے وہ انتہائی زیادہ اُلجنوں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ آخر حق کیا ہے بندہ کہاں جائے کیا کرے کدھر جائے وہ پریشان ہو جاتا ہے روتا ہے گر گراتا ہے اے میرے اللہ مجھ پر حق واضح کر حق کیا ہے تو ناظر میں حق کیا ہے آج ہم انتہائی مختصرن الفاظ کے اندر مختصرن الفاظ میں اس کی پہچان بتائیں گے حق کی پہچان بلکل کھول کر واضح کر دیں گے کہ انتہائی آسان فارمولہ ہے حق کو پہچانے کا اصل دین ہے کیا دین کیا ہے آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں مثال کے طور پر قرآن کے اندر سورہ علی مران کی آیت نمبر انیس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے اِنَّ الدینَ انداللہِ الاسلام ایسے ہی سورہ علی مران کی آیت نمبر پچاسی میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے وَمَئِ يَتَّقِ يَيْلِ اسلامِ دِينَ فَلَنِ يَقْبَلَ مِنْهُ اور اس کے علاوہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر تین میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے اَلْ يَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَيْمَاتِ وَرَادِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ اب ناظرین این آیات کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ دین اسلام ہی واحد ایسا دین ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اس کے علاوہ کوئی دین بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اور پھر اسلام کی سے کہا جاتا ہے ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کو اپنے دائلے کوئی اسلام کہہ رہا ہے کوئی کہتا ہے اہلِ حدیثیت اسلام ہے کوئی کہتا ہے دیوبنگیت اسلام ہے کوئی کہتا ہے بریلویت اسلام ہے پھر ان میں مزید فرقہ دار فرقہ ہر کسی کا اپنا اپنا اسلام ہے ہر کوئی اپنی اپنی تشریح کر رہا ہے اور اگر آپ بات کریں ہندو کے تو ہندو یہ نہیں کہتے کہ ہم اسلام کے لئے کسی اردن پر چاہتے ہیں ہندوں کا بھی یہی دعویٰ کہ ہم اسلام پر چاہتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اسلام لسانا اللہ عربو کی زبان کا لفظ ہے وہ اپنی زبان کا لفظ استعمال کرتے ہیں یودین کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم یہ سچے دین پر ہیں وہی دین جو اللہ کے ہاں قابل قول ہے اللہ اسے اسلام کہہ رہے ہیں کہ صحیح دعویٰ یہی دعویٰ ہر کسی کا یہی دعویٰ ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہر کوئی حق پر ہے یہ سارے کے سارے حق میں ہیں سارے taps سارے سچے ہیں اور اس کی ناظر بھی پہچان یہ ہے کہ لفظ اسلام اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام آپ جس طریقے کے اوپر جس فارمولے کے اوپر اسلام کا لیبل لگاتے ہیں وہ اسلام بنجے گا نہیں آپ یہ جان لیں اسلام ہے کیا لفظ اسلام شروع میں علف ہے پھر سین لامن سلم ہے اور پھر علف جو ہے وہ سلم کا درمیان میں آتا ہے ایک علف شروع میں ایک درمیان ہے شروع میں علف آئے دہ وہ سوالیہ بنا دیتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کیا کب کہاں کیوں کیسے کتنا اور آگے اسی کا جواب ہے سلم سلم کی سے کہتے ہیں سلم ہے کہ پرفیکشن ہونا سلامتی ہونا شئے میں کسی قسم کا کوئی عیب کمی کجی کتاہی خراب بھی نہ ہونا شئے میں ہر لحاظ سے پرفیکشن سلامتی آ جانا یہ سلامتی ہونا اور سین لان سلم کے درمیان علی فاہ جائے تو یہ کل کا کل بنا دیتا ہے کسی کا بھی اسناسنا ختم کر دیتا ہے اسلام کا معنی بنتا ہے وہ کون سا طریقہ ہے وہ کون سا فارمولہ ہے وہ کیا ہے جس پر چلنے سے جس پر عمل کرنے سے جس پر قائم ہونے سے کائنات کے اندر زمین و عثمانوں کے اندر آپ کے وجود میں جس پر بھی آپ کو اختیار دیا کیا ہو سب کے سب میں سلم آجے پرفیکشن آجے خرابیاں ختم ہو جائیں نتائس آیوب نہ ہوں بالکل پرفیکشن آجے یہ ہیں لفظ اسلام کے معنی اب ناظرین کوئی بھی اگر کوئی کہتا ہے اہل حدیثیت اسلام ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے ماننے کو تیرا لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو اپنے آپ کو اسلام ثابت کرنا ہوگا آیا اہل حدیثیت پر عمل کرنے سے کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب میں سلم آتا ہے پرفیکشن آتی ہے اگر پرفیکشن آتی ہے سلم آ جاتا ہے ہر شاہ سلامت ہو جاتی ہے اپنی اصل حالت میں آ جاتی ہے تو بے بلا شکوشبہ وہی دین اسلام ہے اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور اگر وہ نہیں تو پھر وہ دین اسلام ہوئی نہیں سکتا اس طرح کوئی دیوبندی کو کہے کوئی بریلویت کوئے کوئی ہندوزم کوئے یہودیت کوئے کسی کو بھی بے شک جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ جس دائرے کو بھی دائرہ لگا کہتے ہیں یہ اسلام ہے اگر تو اس پر عمل کرنے سے جو کچھ بھی ہے اس میں سلم آ جاتا ہے پرفیکشن آ جاتی ہے خرابیاں نہیں ہوتی تو بلا شکوشبہ وہ اسلام ہے اسلام کا مطلب ہے وہ طریقہ وہ فارمولہ جس پر چلنے سے جس پر عمل کرنے سے جس پر قائم ہونے سے سب کے سب میں سلم آ جائے پرفیکشن آ جائے خرابیاں ہوں تو دور ہو جائیں تو اب ناظرین کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ دین اسلام ہے تو دیکھیں اس پر عمل کرنے سے وہ طریقے پر چلنے سے جو کچھ بھی کائنات میں ہے آپ کے اپنے جسم میں سلم آتا ہے آپ کے گھر میں سلم آتا ہے پرفیکشن آتی ہے آپ کے معاشرے میں سلم آتا ہے پوری دنیا کے انسانوں میں لوگوں میں سلم آتا ہے کائنات کے ذرے ذرے میں پہاڑوں میں زمین میں سمندروں میں ہواوں میں بادلوں میں سلم آتا ہے پرفیکشن آتی ہے اگر تو آ جاتی ہے تو الحمدللہ وہی دین اسلام ہے اور اگر نہیں آتا تو وہ دین اسلام نہیں ہے جہاں تک اللہ کے ہاں اسلام کے علاوہ کچھ دین قابل ہے قبول نہیں ہے تو پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے اللہ کیا ہے جب آپ کو واضح ہو جائے کہ اللہ کیا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اللہ کا وجود نظر آ رہا ہے تو جیسے مشین وہی پرزہ قبول کرتی ہے قبول کرنا کہتے ہیں ایکسیپٹ کرنا قبول کر لینا جیسے مشین وہی پرزہ قبول کرتی ہے جو پرزہ اس میار پر پورا اس ڈیزائن پر پورا ہوتا ہے یا جو مشین میں درکار ہے بلکل ایسے ہی جو عمل آپ کرتے ہیں تو یہ وجود جو ہے جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وجود فطرت جو عمل آپ کا قبول کرتی ہے وہ اسلام ہے اس کے علاوہ کوئی عمل قبول نہیں کرے گی ریچیکٹ کر دے گی رد عمل آئے گا